موسیقی 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 ہوتی ہے تو یہ کسی بھی روپ سے سوکار نہیں کی جا سکتی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نندنی ہے تو آج کی مکھے وشے میں تو مجھے اتنا ہی بتانا تھا میں آج پراتے کال منسا دیوی باتا جون دائنی پرکشا دائنی وہاں جا مہم نے تنجا منتر کا پاتھ کیا اور اس کے بعد آتی جنتہ پائٹی کے سب نیتا آج ایک گیاپن دے کر کے بھی آئے ہیں راجی پال مہودے کو اور اس میں بھی ہم نے ان سے آگرے کیا ہے کہ راست پتی جی کو ریویدن کریں کہ کٹھور سے کٹھور کاروائی اور پنجاب سرکار کے خلاف یہ ہونی چاہیے اسی پرکار کچھ وشے جو اور میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں اس میں ایک وشہ ہے ہمارے جو کانگریس کے مطر ہیں ایک اوشوسنی ہے جس کو کہنا چیئے ایک میکزین کے آنکڑوں کے ادھار پر جتنا وہ جھوٹ بولنے کا کامنوں نے کرتا ہے شروع میں اور وہ ہے سی ایم آئی ای کی میکزین کا وہ آنکڑا بار بار دے کر کے بیروزگاری کا وشے کرتے ہیں بیروزگاری کے بارے میں جو میں آج ادھگرت آنکڑے آپ کے سامنے رکھنا ہوں کیونکہ ہم نے آپ کو پتا تین ورسے پریوار پہچان پتر یہ جو ہے کارکم شروع کیا ہوا ہے اور پردیش کی پورے پریواروں کی جنگڑنا ایک پرکار سے اس میں سے ہوتی ہے اور سب کا ریسٹریشن نائنٹی ایٹ پرسنٹ کا ریسٹریشن اس میں میں کیسا تو ہو گیا اہلگ دو تیا تین پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو ابھی کنے کی آرنوں سے شاید انہوں نے نہیں اس کو کیا ہوگا لیکن سمیں آنے پر مجھے لگتا بھو بھی کر رہے گے تو اس کا جو ریسٹریشن ہے اس کا پل آکڑا اس سمیں میں آپ کو اتاتا ہوں کہ پیسٹھ لاکھ ہٹھتر ہزار تین سو گیرہ پریوار ہیں اور دو کروڑ ستہاون لاکھ نینی آنے آنے آزار ارسا دو کروڑ اٹھاون لاکھ کی جن سنکھیا اس میں انکت ہے اور جو بیروزگاری کی بات اگر میں کرتا ہوں تو اس میں اٹھارہ سال سے اٹھاون سال تک کی جو آئیو کے لوگ ہیں وہ اس میں ایک کروڑ بہتر لاکھ چھان میزار ہیں اتاتا ایک کروڑ تیتر لاکھ موٹا موٹا مانے کہ یہ اٹھارہ سے ٹھاون ورش آئیو کے کل جن سنکھیا ہے اگر اس میں ہم انمپلائیڈ لوگوں کی سنکھیا گنتے ہیں تو دس لاکھ انسٹھ ازار پانچ سو تیس ہے اور یہ وہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کہا ہے کہ میں بیروزگار ہوں مجھے روزگار چاہیے سیلف ڈیکلیشن سے بڑا تو آکڑا نہیں ہو سکتا کوئی باقی تو سب نہیں سلف ڈیکلیشن کیا ہے اور سب کے سب کا آکڑا ہمارے پاس ہے کہ جو دو کڑ ستاون لاکھ لوگ ہیں ان سب کا جو ڈاٹا ہے وہ میرے پاس ہے یعنی اس کے اندر ایڈوکیٹس ہیں اگری کل جیرے لیبر ہے سینٹرل گومیٹ امپلائی ہیں سینٹرل پی ایسیو امپلائی ہیں چلڈرن ہیں یعنی اس میں اگر بچوں کا آکڑا تو ٹھارا لاکھ تو بچے ہیں اور کنسٹرکشن ورکر ہیں ڈاکٹرز ہیں امپلائیز آف ادھر سٹیٹ گومنٹس ہیں فارمرز ہیں بارہ لاکھ چھپن ہزار کا آکڑا فارمرز کا ہے ہاؤس وائیرز ہیں انڈسٹری لیبر ہے انفینٹ ہیں لینڈ اونر ہے لینڈ اونر فارمر ہے ادھر لیبر ہے پینشنرز ہیں پرائیوٹ کنٹرکشوال ورکرز ہیں پرائیوٹ سیکٹر امپلائیز ہیں سینئر سیٹیزن اور اوڈ ایج پینشنرز ہیں شاپ کیپرز ٹریڈرز بزنسمن سٹیٹ گومنٹ پی ایسیوز سٹیٹ گومنٹ کنٹرکشوال امپلائیز سٹوڈنٹس آنورگنائزڈ ورکرز اور انمپلائیڈ تو انمپلائیڈ جو ہیں گیارہ لاکھ چار ازار یہ اگر ٹوٹل ہوا اکڑا گنتے ہیں یعنی جس کے اندر کچھ ایسے ہیں جو اٹھاؤن سے اوپر کے بھی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو انمپلائیڈ کچھ لوگوں نے کہا ہے لیکن میں مان کے چلتا ہوں کہ اٹھاؤن ور سے اوپر کے امپلائیمنٹ کا یعنی انمپلائیڈ کا امپلائیمنٹ دینے کا کام سرکار کی پرطنو سے تو نہیں ہو سکتا اپنے آپ کوئی کرے گا کرے گا لیکن اٹھارہ سے اٹھاؤن کا جو میں نے اکڑا بتایا ہے وہ ہے وہ ہو ہے تو وہ لیکن بہت تھوڑے ہیں ازار پندرہ سو یہ زیادہ نہیں ہے تو ان کا اگر میں کیول اٹھارہ سے اٹھاؤن کا اگر بتاتا ہوں کہ ایک کروڑ بہتر لاکھ شانوے ازار میں سے دس لاکھ انسٹھ ازار پانچ سو تیس لوگ یہ انمپلائیڈ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں جو چھ پوائنٹ ایک پرسٹ بنتا ہے اور اگر میں ٹوٹل آبادی کا بھی لے لوں زیرو سے اور ہنڈرڈ ہیئرز تک کا بھی تو اس میں فور پرسنٹ بنتا ہے فور پوائنٹ سمتن یہ پرسنٹ بنتا ہے تو ٹوٹل کا لینے کا کوئی کارن نہیں ہے کیول جو امپلائیبل جو سنکھیا ہے اس میں سے جو انمپلائیمنٹ انمپلائیڈ جو ہیں اور جو اپنے آپ کو انمپلائیڈ کہتے ہیں وہ سنکھیا چھ پوائنٹ ایک پرسٹ ہے تو یہ تو ہمارے پاس ایک ایک پریوار کہاں کڑا ہے اور اگر وہ کوئی ہزار پانچ سو کا سیمپل لے کر کے ادھر کے ادھر کے لا کر کے یا پھر اس میں بھی ترہ ترہ کے اپنے ایفیکٹر لگا کر کے اور چونتیس پرسنٹ کیسے وہ کرتے ہیں جس پردیش کا چونتیس پرسنٹ انمپلائیڈ یوٹ ہو جائے گا اس دن کیا بنے گا آپ کو پتا ہے میں کچھ کمیٹ نہیں کر سکتا تو یہ ایک authoritatively میں نے آپ کے سامنے یہ بھی شہ رکھا ہے اور جو لیبر کے بھی جو آکڑے ہیں لیبر فیڈریشن ایک ہے انہوں نے بھی بھارت میں بیروزگارک کی در جو بتائی ہے وہ نو پوائنٹ چار تیسے بتائی ہے اور سی ایم آئی نے اس کو بھی سات پوائنٹ چار بتایا ہے اور یہاں میں جو ہے انتیس پوائنٹ تین یہ پچھلے ایک بار تو چونتیس بتا گئے وہ ایک بارا بیوڑتی ہی دکھا رہے ہیں یعنی ان کے جو آکڑے ہیں دیشور کے حساب سے کچھ ہیں ہریانہ کے حساب سے کچھ ہیں تو ایسے آکڑوں میں کیول manipulation کر کے اور راجنیتک اس میں سے ہیتو نکالنے کا یہ جو پرچلن ہے میں اس کو بھی اچھا نہیں مانتا راجنیتی میں اس پرچلنی مانتا یہ تتھے تتھے ہیں تتھےوں کو تتھےوں کے ادار پڑھیں گے تو تب ہی اس کا کوئی ایک ویشہ ٹھیک سے بنے گا 6.1 6.1 4% تو وہ ٹوٹل آبادی کے حساب سے تہلے کرنے اس کو گھنڈا نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو بچے ہیں ٹھارہ سال سے چھوٹے ہیں ویدارتی ہیں یا پھر ٹھاؤن سال سے اوپر کے ہیں ان میں اگر کوششن کیا جوڑے گے تو اس کا کوئی ارث نہیں ہے دیکھیں ابھی تم پولٹیکل جواب دے رہے ہیں اور سیمایی کو بھی میں ضرور کوئی اس کا بشاہ ہم اے جی صاحب سے بات کریں گے اس کے اگر کوششن کیا جی لکھی تھی جب وہ تھے ایک بار اس پر اگر کوششن کیا جی لکھا کہ آپ نے تتھا دلست کرو پچھلے سال لکھی تھی نہیں اب اس بار میں اے جی صاحب سے بات کروں گا کہ ان کے خلاب کوئی کاروائی بھی کرنے ہوگے تو بھی کریں گے ایسے ہی ایک کانکڑا اور آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے کہ ابھی تک جو پریوار کے اندر دی گئی درشاہ اس میں تین فیز کا ہم نے کرا لیا ہے جنہوں نے پچیس سازار پیا انکم بھری ان کا بھی پچیس سے نیچے اور پھر پچاس سے نیچے پھر پچھتر سے نیچے اب پچھتر اور ایک لاکھ کے بیچ کا پورت فیز بھی ہم نے اس کو یعنی ویریفکیشن کے لیے بھیجا ہے لیکن ابھی جو دسمبر فرسٹ تک ان میں سے جن کی ایک لاکھ روپے سے کم تھی اس کے بعد اور بھی نکلے ہیں ہمیں تک جو آکڑا ہمارے پاس تھا ایک لاکھ اڈتالی ہزار پریواروں کا تھا کیونکہ کوئی ایک لاکھ اڈتالی ہزار ہی ہے ایسا نہیں ہے اور ہوں گے نشید روپ سے ہوں گے لیکن ہم نے اس میں سے اپنا کام شروع کرنے کے لیے اسی آکڑے کو لے کر آگے کام بڑھایا تھا ایک لاکھ اڈتالی ہزار تین سو تیتیس پریواروں کو اور اس میں سے ایک اڈتالی ہزار نو سو ان انتیودہ میلوں میں اپستیت ہوئے آئے باقی لوگ نہیں آئے سب کو بلائے تھا ہم نے اور اس میں سے اٹھاون ہزار دو سو پریوار اور الگ الگ بھی بھاگوں نے ان کو لے لیا ہے بینک سے سایتہ لے کے دیں گے خود اپنی سب سے ڈیاب ہو دیں گے باقی سب کچھ کریں گے اور شیش پریوار جو کانسلنگ کے لیے ہماری جو تیمیں ہیں کانسلنگ تیمیں جلوں کی اور اس کے لئے وہ کیا کام کر سکتے ہیں ان سے دوسریں گے اس میں آؤٹسورسنگ کی بات وہ نے نہیں پوچھے تھی ہو سکتا کچھ لوگ اس میں آؤٹسورسنگ کی اچھا بات کریں تو آؤٹسورسنگ میں پرائیڈ نوکری میں بھی جا سکتے ہیں سرکاری میں بھی جا سکتے ہیں جیسے آپ شکتہ ہوگی بیسا کریں گے اور اس کے اندر سے کل جو شکار کر لیے گئے ہیں ان اٹھاون ہزار میں 27,600 پریوار تو ایسے ان کے جو ساہتہ دینی ہیں وہ دی جا چکی ہے یا اب وہ بینکوں کے مادم سے باٹی جا رہی ہے لیکن اس کرم کو ہم نے کہا کہ جنوری کے ویسے تو سات تاریخ تک آج تک انہوں نے کرنا تھا اور آج کے بعد دوسرا چرن ہم نے اس کا انتیوزیں میلے کا لگانا تھا لیکن کیول کوویڈ کے گانے سے کیا ہے اب جیسے ہی کوویڈ کی ستتیہ ٹھیک ہوتی ہے سیکنڈ فیز اسی کا اس میں جو پچھلے پریوار رہ گئے ہیں وہ بھی تک اور پریوار آئیں گے ان کو نشید روپ سے کوویڈ کے ختم ہونے پر ہم سوچتے ہیں 31 مارچ سے پہلے پہلے اس کو ہم پورا کریں کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ ایک لاکھ پریواروں کو ساہتہ دینے کا 31 مارچ تک کا ہے اگر یہ کوویڈ بادہ نہیں بنتا ہے تو اس کو ہم ضرور اس سمیں تک پورا کر لیں گے اب ہے ویشہ اومیکرون اور سری لہر بہت چیز کیونکہ ہمارے جتنے بھی کارکم ہیں وہ اس سے پروہاویت ہو رہے ہیں میرے اپنے ٹور پروگرام میں نے برائے تھے ویدار زباؤں کے وہ بھی ایک بار ویڈرا کیے ہیں اب چھوٹی چھوٹی بیٹکوں میں ہی ہم اپنے کارکرتاؤں کو بلا کر پائٹی کے لوگوں کو بلا کر چھوٹے کارکم سو سنکھا پچا سنکھا دو سو سنکھا اس سے نیچے نیچے کے سب کر رہے ہیں کیونکہ اتنی چھوٹ ہم نے باقی بھی سماج کے لوگوں کو دی ہے تو اتنا ہی اسی پرکار سے پائٹی کے کارکم کر رہے ہیں تو ابھی جو تیسری لہر اس لہر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگ بک یعنی کل ہی ڈھائیہزار کیسز میں آئے ہیں جو ٹھیک ہو گئے اور نئے آگئے ایسے نیچے ریزلٹ ایکٹیو کیسز ابھی آٹھ ہزار ہیں اور آٹھ ہزار کیسز میں اومیکرون کے جو کیسز آئے ہیں وہ ایک سو چودہ آئے ہیں جس میں سے ایٹی تری یہ ٹھیک ہو چکے ہیں اور تھٹی ون ابھی ان میں سے ایکٹیو ہیں تو اس پرکار سے یہ آکڑا ہے ابھی یہ فیلنے کی جو گتی ہے بہت زیادہ گتی ہے مجھے لگتا ہے کہ جتنا پچھلے دن آتا ہے اگلے دن اس کا ون سفٹی پرسنٹ ہی آ جاتا ہے ڈیٹ گونہ ہو جاتا ہے تو اس گتی سے جیسے بڑھ رہا ہے انوان سب یہ لگا رہے ہیں کہ یہ پچیس جنوری کے آس پاس یہ پیک پر پہنچ سکتا ہے لیکن یہ سب انوان ہے ایکٹیو میں کتنے آئیں گے برابر میں ہم نے ویکسینیشن کی گتی بھی اپنی بڑھائی ہے کل پندرہ سے ٹھارہ ورش کے جو لوگوں کا آکڑا تھا ایک دن کا وہ بھی میرے پاس آیا ہے میں آپ کی جانکاری کے لئے بھائی ہے ایک دن میں کل ویکسینیشن ہوئی ہے تو یہ ویکسینیشن کا جو کل ویعاپ ہے وہ چار لکسی اوپر اوپر چل رہا ہے اور اس میں جو ہمارے ٹیسٹنگ ہے وہ بھی 35,000-40,000 کی ٹیسٹنگ ڈیلی چل رہی ہے اور آوشتہ پڑھنے پر اسی دھرتی کو بھی بڑھا جا سکتا ہے یوکوں میں کاشی اتصا ہے تو کل ملا کر ساڑھے پندرہ لاکھ کے قریب پندرہ سے اٹھارہ ورش کے جو یوک ہیں ہم بہت جلدی ان سب کو ویکسینیشن کا اوٹی کا لگا پائیں گے سب بیوستہیں کنٹرول کی گئی ہیں کچھ جلوں میں سکتی تھوڑا زیادہ برتی گئی ہے گیارہ جلوں کے اندر سائے کل پانچ وجہ چھ بجے تک اب کر دیا ان کا ٹائم اور وہاں کے جو مالز ہیں ان کا بھی یہی سمیں رہے گا شادیوں پر یا جو گیدرنگ ہوتی ہے اس پر بھی کنٹرول کیا گیا ہے آنے والے سامنے میں پرتی دن ہم اس کو اس کا جو فیلسہ بڑھاتے ہیں تم کو آگے بڑھاتے ہیں ایک ویشہ ہے شکشہ کشتر کا 134A کا تمہارے شکشہ منتری جی 134A کا کل 40,000 کے آس پاس ایسے دیار تھیں جنہوں نے پرکشہ دی تھی اور ان کے پرکشاتی کے سب ہم پریویٹ سکولوں میں جا کر کے پڑھیں لیکن پہلی بار جو کہ ہم نے پریوار پہچان پتر کی انکم ویریفیکشن کا بھی اس کو میں لگا دیا ہے تو ایک بہت بڑا کھڑا ہوا کہ جن کی انکم دولاک روپے سے زیادہ ہے وہ بھی اچھا کر رہے ہیں اس میں ایڈمیشن پرات کرنے کی جبکہ ان کو نہیں دیا جا سکتا تو اس میں جو انکم کا دھارہ ہے اس کے انترکہ جو آنے والے پریوار ہیں اس کی سیلیکشن کر کے ہی ہم کلیر کر رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنرز کی تین تین لوگ کی ٹیم بنا دی ہے ڈیو ڈیپٹی کمیشنر اور ایک ادھیکاری کریڈ کا ہے تینوں مل کر کے جن بچوں کا انکم ویریفیکشن کا کلیر کرتے ہیں کہ ایک دو لاکھ سے نیچے پریوار کی انکم ہے کہ ان کو ایڈمیشن ملتا ہے ابھی تک لگوگ بارہ ہزار ویدیارتیوں کو اور ویبن سکولوں میں یہ مل چکا ہے لیکن کچھ ویدیالیں ایسے ہیں جو اس بات کا ویروت دیناتے سے کرتے ہیں کہ ان کی فیس جو ہے وہ کم ہے تو اس فیس کو بھی دھان رکھتے ہو ہم نے آج ہی ویچار کیا ہے کہ ہم اس کی تھوڑی فیس کیوں نہ بڑھا دے ابھی تک جو فیس ہے گرامین شتر میں وہ تین سو روپے اور پانچ سو روپے ہے پانچویں تک کی یا چوتھی تک کی پانچویں تک کی تین سو روپے ہے اور چھٹی ساتویں آٹھ میں پانچ سو روپے ہے شہروں کی پانچ سو اور سات سو ہے پانچویں تک پانچ سو ہے اور چھٹی ساتویں آٹھ میں سات سو ہے آج سے ہم ان سب کے بچوں کی جو فیس ہے ماسک فیس دو سو روپے اس فیس میں اور جوڑ کر کے اور سب بچوں کو پرائیویٹ سکولوں کو جو فیس ملے گی تین سو پانچ سو کے بجائے پانچ سو سات سو ملے گی پانچ سو سات سو کے بجائے سات سو نو سو ملے گی تو ایسا دو سو روپے پرتی بچہ ارتا چوبیس روپے پرتی ورش کا ایسا ان بچوں کا ان کو زیادہ ملے گا اب یہ ایڈمیشن آج چونکہ بارہ زار ہیں مجھے لگتا ہے کہ اور یہ آٹھ دہ زار بچے بڑھ سکتے ہیں بیس زار بھی ہو سکتے ہیں تو بیس زار بچوں کا چوبیس روپے کے حساب سے یہ لگ بگ پانچ کروڑ روپے کا خرچہ یہ سال کا اور بڑھ جائے گا تو ہم اس کو دھنے کے لئے تیار ہیں اور میں اپیل کروں گا کہ ایسے جو پرائیوٹ سکول ہیں جو بچے اس شرنے میں آتے ہیں دو لاکھ روپے سے نیچے کی انکام اور انہوں نے ٹیسٹ جنہوں نے پاس کر لیا ہے وہ دوسری سے لے کر کے اور آٹھویں تک ان بچوں کو انمیشن دیں ایسا ہمارا ان سے نبیدن ہے پاور ڈپارٹمنٹ کی کل ایک جانکری ہم نے سب کو میڈیا کے مادیم سے دی ہے کہ اب سور ارجہ پر جھان کیا جا رہا ہے سور ارجہ پچھلے پانچ ورسے ہی ہم اس میں جتی جو دے رہے ہیں دیرے دیرے اس کو بڑھا رہے ہیں دو دار چودہ تک کیول ماتر چار سو بانویں کنیکشن سور ارجہ کے ٹیولز کے تھے اور آج ساڑھے پچیس زار کنیکشنز تو دیے جا چکے ہیں اور تیرہ زار آٹھ سو پر کام چل رہا ہے ایسے لگ بگ یہ انتالیس چالیس زار کنیکشن ابھی ہو جائیں گے ٹارگٹ ہمارا پچاس زار کا ہے کہ پچاس زار ٹیولز کے کنیکشن یہ کسانوں کو اپلوگ کرا جائیں دس میگا وٹ پانچ آرس پاور دس آرس پاور اس لیول کے ہی کنیکشن ہوں گے تاکہ ان کو بجلی کا کنیکشن نہ لینا پڑے اور دن کے سمیں پاور اور وہ اپنی سور ارجہ کے مادیم سے اپنی ٹیول کو جن کی چھوٹی گھیتی ہے ایک اکڑا ہے دو اکڑا ہے دھائی اکڑا ہے اور پانی کا لیول کافی ہنچا ہے ایسے سارے کشتر میں ان لوگوں نے جو لینے کی شروعات کی ہے اچھا ایک پاگ ہے اور بہت آگے ہم بڑھ رہے ہیں اس میں کسان کو صرف پچیس پرسنٹ کا خچ لگانا پڑتا ہے سیونٹی فائی پرسنٹ اس میں سبسیڈی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری شرط ہے کہ مایکرو ایریگیشن ہی ہونا ضروری ہے ہم کھلا جو ایریگیشن کا اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں تاکہ مایکرو ایریگیشن سے پانی کم میں کھیتی پوری کی جا سکتی ہے بچا ہوا پانی وہ باقی کھیتوں کو دیا جا سکتا ہے اور لیول پانی کا زمین کے نیچے وہ بہت نیچے نہ گرے تو ایسا ایک اس کے اوپر بھی ہم نے جور لگایا ہے ہم ڈسکریج کر رہے ہیں کہ پچاس ہارس پور سے اوپر کا پاور کا کنیکشن نہ دیا جائے ٹیول نہ لگایا جائے وہاں پر نہری پانی کو اور ٹینک بنا کر کے مایکرو ایریگشن کے مادیم سے جو پمپ لگا کر کے اس پانی کا اپیوگ کریں مایکرو ایریگشن میں تاکہ کھیتی ان کو کی جا سکے کیونکہ پچاس ہارس پور سے نیچے کا مطلب ہے کہ ڈائی سو تین سو چار سو فٹ نیچے پانی چلا جاتا ہے وہ سرکار کو ایک سال میں ساڑھے تین لاکھ سے چار لاکھ روپیا کوسٹ کرتا ہے ساڑھے تین چار لاکھ میں پانی سات اکر جمین دس اکر جمین اس نے بھو بھی لی ہے تو اس کا فائننشل نیٹ آؤٹپوٹ وہ مائنس میں ہی ہے اس لیے اس اتنے خرچے کو نہ کر کے ہم مایکرو ایریگشن کے مادیم سے اور نہری پانی اس کو وہاں پہنچائیں گے چاہے وہ اونچا کشتر بھی ہے لیفٹ کر کے پانی پہنچائیں گے تب بھی ہم کو وہ فائننشلی وائیبل پڑتا ہے ابھی ہمارے وپکشی مطروں کا ایک کھیل اور چلا ہے وہ کھیل کیا چلا ہے کہ جو آؤٹسورسنگ کے لوگ ہیں جن کو کوٹس کے نیرنےوں کے کارن سے بھی کئی بار نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا ہے کارنہ میں انہیں ہی کے کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایسے ایسے بیج بو رکھے ہیں جس کے کارن سے پورٹ میں چلتے جاتے بہت سی نوکریوں کو سٹیک پر لگ گئے ان کی اور ان کو باہر نکالنا پڑا اور ہم نے ان کو کہا کہ ہم ان کو آؤٹسورسنگ پر نوکری دینے کے لیے تیار ہیں ایک سسٹم سے اس کے لیے ہم نے ہریانہ کوشل روزگار نگم یہ بنایا ہے اور سب کو اپیل کی ہے کہ جس کو بھی ایکسپیرینس ہے سرکار کے کام کرنے کا کوئی بھی ایکسپیرینس وہ ایک سال ہو سکتا ہے دو سال ہو سکتا ہے پانچ سال ہو سکتا ہے دس سال ہو سکتا ہے اور کنی کارنوں سے وہ پکی نوکری سے باہر ہو گئے ہیں ایسے سب کو کہا کہ وہ پورٹل پر اپنے آپ کو ریشٹر کرائیں اور ریشٹر کرانے کے بعد ہماری جو نئی آو سکتا ہے وہ ٹھیکیدار کے مادیم سے کنٹیکٹر کے مادیم سے نہ لے کر کے کوشل روزگار نگم کے مادیم سے ہی ان کو جو ہے کام دیا جائے گا نشد روک سے ان کی جو آج ورتبان میں جو سیلریز تھے ہیں ہماری کوشل روزگار نگم کے مادیم سے جو انہیں بنائی گئی ہیں وہ گروپ اے کیا الگ ہیں بے کیا الگ ہیں سی کیا الگ ہیں ڈی کیا الگ ہیں الگ لگ ہیں اور ایکسپیرینس کے حساب سے ان کو ایک لاب دے کر ان کو اجزت کریں گے ادارن کے لئے پی ٹی آئیز ہیں آپ پی ٹی آئیز نے لڑتے لڑتے سپریم کورٹ تک لڑائی لڑی لیکن سپریم کورٹ میں بھی ان کو لڑے دیا گیا کہ ان کو جو ہے اسی لسٹ کو جو دوزار چھے میں تھی چار میں تھی جو ایکزام ہوئے اسی لسٹ کا انہی شرطوں پر ایکزام لینا چاہیے جو پاس ہو جائے ان کو لگا لیں جو پاس نہیں ان کو باہ کریں بہت لوگ پاس ہو گئے پھر بھی کتنے بچے آٹھ سو نوٹس ہو کتنے پی ٹی آئیز تو لگ بگ آدھے بچ گئے آدھے لگ گئے جو آدھے بچے ہیں ان کے لئے بھی ہم نے ایک راستہ بنایا تھا کہ ان کو کوئی خیل سائک کے روپ میں اور ان کو لے لیا جائے لیکن جیسے ہی وہ خیل سائک روپ میں ہم لینے لگے کوئی بھی انہی میں سے کوٹ میں چلا گیا تو انہوں نے کہا کہ بیکڈور سے یہ انٹری ہے اس پر بھی پرتیبند لگ گیا ہم نے کہا ٹھیک ہے خیل سائک نہ سہی لیکن ان کو روزی روٹی ان کی مل جائے تو کسی بھی اور کام میں وہ ہم آؤٹسورسنگ کا جو کوشنل روز کا نگم کا اس کی کنڈیشنیں پوری کرتا ہوگا تو ان کو لے لیں گے اس پر بہت سے ایسے ورگ ہیں لیکن ان ہمارے بپکشی مطروں نے ان کو بھڑکانے کا کام یہ شروع کیا ہوا ہے وہ بہت ورگ ہے کہ وہ ایک ورگ یہ نہیں ہے اور جگہ جگہ آپ کو جو سمچار ملتے ہیں کہ وہاں یہ دھرنا دے گئے وہاں وہ دھرنا دے گئے وہاں وہ دھرنا دے گئے ایسے سے بھی شہ ہیں ان کی باتیں مان بھی رہے ہیں ماننے کے بعد بھی ہمارے سامنے آ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے مان لیا اور ہم کل سے کام میں لگ جائیں گے وہاں جانے کے بعد کہتے ہیں ہماری کوڈینشن کمیٹی نہیں مانی ہے اس لئے ہم اپنی سٹائیب کو جاری رکھیں گے تو اس کو سرکار کی کمزوری کوئی بھی نہ مانے ہم ان کے ویوستہ کو ٹھیک کرنے کے لیے جو سمباب وہ کریں گے جو سمباب نہیں ہے وہ کرنے کے لیے ہماری تیاری نہیں ہے بالکل بھی لیکن سب ایک ہی طریقے سے ڈیل ہوں گے ایسا نہیں ہے ہر کسی کے اپنی سسٹم میں وسائے ہیں تو ان کے حساب سے ان کو سب کو اڈجسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے لیے دباؤ ڈالنے کے جو ویپکس کے اکساوے پر جو بھی کوئی گروپ کرتا ہے وہ اچت نہیں ہے اس دباؤ میں ڈالنے کوئی ضرورت نہیں اور اس میں ہم آئیں گے بھی نہیں کیونکہ اب کانگریس کو مدہ تو کوئی ملا نہیں اور جب مدے نہیں ملتے ہیں تو بینا کسی جس کو کہنا چیئے مدوں کے اور ان چیزوں کو اکسا کر کے کیسے دباؤ بنایا جائے اور یہ ہر پولٹیکل پارٹی اینہی بپکش رہنے والی کوشش کرتی ہے لیکن ان کو یہ پتا لگنا چیئے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں سماج کے حط میں کر رہے ہیں اور سماج کا جو مکھے ورگ ہے سماج کا جو مجورٹی ہے وہ آج کے ہمارے کام سے سنتوشت ہے ایسا فیڈبیک ہمارے پاس بھی ہے کوئی بات آپ کی اور سے ہو تو بتائیے دیکھیں دو کمیٹیاں بن گئی ہیں ایک پنجاب سرکار نے بھی بنائی ہے اور ایک MHA نے مینیسٹری آف بھوم پھینز نے بھی بنائی ہے آج سپریم کورٹ میں بھی اس کی سنوائی ہے اب یہ ساری چیزیں اس لیول پر کہنا ایک دم درست نہیں ہوگا یہ کمیٹیاں جیسا ہی اپنی ریپورٹ دیں گی اس ریپیٹ کے بات پتہ لگ جائے گا کہ وہ کتنا بڑا شریند رو نے کیا کتنا بڑا لیپس ہے لیپس تو ایک دم فرسٹ انسٹانس پر دیکھتا ہی ہے پرائیم اپنسی دیکھتا ہی ہے آخر جب موسم خراب ہے اور ہیلیکوپٹر وہاں نہیں جا پا رہا ہے اور اس کے بعد آلٹرنیٹی روٹ چیز ساب موسم بھی ہوتا ہے تب بھی اتفرکار کی جو روٹ کی آلٹرنیٹی روستہ ایک رکھی ہی جاتی ہے ہر جگہ رکھی جاتی ہے اور وہ پولیس ہے پھر باقی جو فورسز ہیں انہوں سب کو بتایا جاتا ہے وہ کلیرنس دیتے ہیں کلیرنس دینے کے بعد ہی پرائیم نسٹری کی مومنٹ شروع ہوتی ہے اب انہوں نے کلیرنس بھی دے دی ہے راستے بھی بند ہیں آگے جو بھی کچھ پروٹیسٹرز ہیں وہ گاڑیاں ڑھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ کہیں شاشن کی پرشاشن کی جانکاری کے بینا ہوگا ایسا لگتا نہیں ہے پرائیم نسٹری نے یہ کہا ہے کہ جو بی اے صرف نے پچاس کلومیٹر تک کی سرکشہ کر رکھی ہے آئی بی کے ٹیم کے ان سرکار کے پاس ہے اور تو اس حساب سے پردھان مطری کو کوئی وہاں خدرہ نہیں تھا سر اسی میں جوڑ رہا چاہوں گا سر پردھان مطری کئی بار حریانہ بھی آئے آئی بی اور ایس پی جی جس طریقے سے سیم جنی کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر سارا پرشاشن آ جاتا ہے کس طریقے کا سٹیٹ کا گورنمنٹ کا یا پھر جو پولیس ہے اس کا رول رہتا ہے جب پردھان مطری سٹیٹ کے اندر آتے ہیں دیکھیں جتنی ان کو پورو میں جتنا ایکزامن کرنا ہوتا ہے سب ایکزامن کیا جاتا ہے لیکن وہاں کی جو پبلک ہے پبلک میں اس پرکار کا کوئی وشح آتا ہے تو یہ جانکاریاں وہاں لوکل پرشاشنوں کوئی زیادہ ہوتی ہیں وہ تو روٹ کی سٹیج کی جہاں جانا ہوتا ہے ائرپورٹ کی لینڈ کرنے والے ہلپیڈ کی ان کی ورسہ وہ دیکھتے ہیں لیکن جنتہ میں جو کچھ ہوتا ہے یا کوئی گروپ اس پرکار کا ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی اب جو کہا جا رہا ہے وہ تو یہ بھی کہا جا رہا کہ پولیس کی اور سے بھی اکسایا گیا ہے ان کے پروٹیسٹرز کو ان کی دیکھنے اگر وہ آتے ہیں وہاں تو یہ اس میں کہنے کا بھو آتی ہے میں کہتا ہوں اروپ لگانا بڑا آسان ہے لیکن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے آج جب سب نے اپنے اپنی انکواری کو حساب سے جب آیا گا پنجاب ذرکار کی انکواری ہونا ہی ہے انہوں نے بھی اپنی انکواری بٹھا ہی ہے دیکھ رہتے ہیں سپریم کورٹ تو کسی کا نہیں ہے سپریم کورٹ سنوائے کرے گا وہ دیکھیں گے اس لیے کچھ باتیں اس سمیں کسی بات کو کنکریٹ طریقے سے کہنا یوں چیتنے ہی ہے لیکن لیڈ آرڈر کے ستی یہ سٹیٹ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے آج ہم گورنر صاحب کو گیاپن دے کر کے آئے ہیں کل پردام نتی جی سویم بھی راستپتی کو ملے ہیں باقی جیسا کنڈری ہے ہمارے پارٹی کی یونٹ ہے جو وہ نرنے کرے گی وہ ساتھ سم کریں سی این صاحب جہاں پہ کاملا روکا تھا وہ پاکستان بارٹر کی کافی نزدیک ہے اور وہاں پر جو آتن پر جتی یہ پہلے بھی رہی ہیں دوسرا سی این چننے جیس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ میں پردرشن کالیوں پر گولی نہیں چلا سکتا تھا راٹھی نہیں چلا سکتا تھا اس سٹیٹمنٹ کو کتنا گمگیر آپ مانتے ہیں کہ گمگیرتا سے دی ہوئی سٹیٹمنٹ یا پھر پورے معاملے کو گمگیرتا سے نہیں گیا پرائیمنیسٹر کی سیکیورٹی ایک الگ ویشہ ہے اگر وہ اپنی ان کی سیکیورٹی ہوتی ان کے کسی منتری کی ہوتی کسی امیلے کی ہوتی مہاں کے پکش نیتا کی ہوتی کسی سامانی آدمی کی ہوتی میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس سیما سے آگے نہیں جا سکتے تھے لیکن جہاں پرائیمنیسٹر کا وزیٹ ہوگا ہر دیشتی سے ان کو یہ ویشہ کوئی بھی کسی سما تک جانا بھی چاہیے اور میں کہتا ہوں اگر نہیں روڈ جانتا کے یعنی لیڈر ہیں ان کا نیتا تو کر رہے ہیں وہ خالی ایک نیندر مہدی ویکتی نہیں ہے وہ دیش کے پدھان منتری ہیں آج اگر ویپکش کا کوئی نیتا پہنچ جا تو کہ سکتے ہیں کہ ہم بھی ان کی سکورٹی میں اس پرکار کا ہم نے انزام بھی نہیں کیا تھے لیکن پرائی منیسٹر جیس پرائی منیسٹر میرا کہ جنوں نے اس پرکار کی گھٹنا کرم کیا ہے وہ کانگرس کے ہیں نہیں ہیں سارا ریپورٹ میں سامنے آ جائے گا لیکن اکسانے والے آخر ان کے کارکوں کا آج تک کیوں نہیں ہوا سی ایم پنجاب جگہ جگہ گھوم رہے ہیں آرہے ہیں جا رہے ہیں اگر یہ پروٹیسٹر ہر کسی کا بیرود کرنا تو ان کا کیوں نہیں آج تک کیول بی جی پی نیتاؤں کا یا نشک پذار منتری کا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کی منشا ہیں تو صاف ہیں پنجاب پولیس کی نہیں ہوئی ہے پنجاب پولیس کی طرف سے جو کمیٹی کا گھٹھن کیا گیا ہے تو کھی بات تو انہوں نے سیٹیویٹ دیا ہے کہ کوئی چوک نہیں ہوئی ہے تو ان کو کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں تھی جب انہوں نے کمیٹی بنائی ہے سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے یہ دودھ پانی میں ہونے چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری بات تین دن کے بعد ہونے ہونے والی اور ان سب میں ایک جو نے پردھامتی کیا تھا پردھامتی کافیلہ رکھا تھا کارون نے سیم کی سام جو ہے اس نے پردھامتی آسکتے ہیں ہمیں سیس پی نے کہا پردھامتی گجرنے والے ہمیں پردھامتی روڈ سے کیوں گجریں اگر ہمیں پتا تھا کو بتانے کا کام تو پرشاشن کا تھا پنجاب پرشاشن ایسے کسان نتاؤں کو باقیوں کو سب بتا سکتے تھے اور وہ کہتے ہیں ہم پتا نہیں ہیں اور پھر سب جگہ بنتے ہیں یعنی جہاں اُتریں گے وہاں سے موسم خراب ہونے کا سب کو پتا ہی پہلے سے ہی پتا ہے آخر دو دن سے پتا ہی کہ موسم خراب ہو سکتا ہے تو موسم خراب روڈے سب کرتے ہیں اور یہ پرساشن کا کام ہے کہ اگر انٹیس خراب ہے موسم خراب موسم خراب نہ بھی ہو تو بھی ہی روڈ جانے کا راستہ ایک رکھتا ہی سب جگہ رکھتے ہیں وہ سٹیٹمنٹ دینے کے میں سمجھتا ہوں وہ لائکی نہیں ہے کیونکہ اگر وہ اس کا سمرتھن کرتے ہیں پنجاب کا تو مرتے ہیں اور اگر اس ان کا بیرود کرتے ہیں موضی جی کے ساتھ کھڑے چنین خود بھی آن لائن ہی اس کار کب میں بھاشن دینے والے تھے لیکن ہم تکھ رہے تھے کہ بیٹھے بیٹھے اٹھ کر کے جا رہے ہیں آرہ ہیں جا رہے ہیں کوئی نہ کوئی ان کے وہا لیول کے اوپر کوئی اس پرکار کا سنسٹی کوئی نہ ایسا مجھے پردھار منتری کو تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پوری پھٹا گرم کو نہیں ان کو جانا ہی چاہیے آخر جو پرٹوکل ہوتا پرٹوکل جانا ہی ہوتا ہے جہاں کہیں ایک پرٹوکل بنا ہوا ہے کہ اب انہوں نے کہا کہ مجھے کوویٹ تھا اس لئے بنی گیا اب یہ کوویٹ تھا مان کی بات ہوگی مل جائے گا لیکن وشہ اتنا بڑا وہ نہیں ہے وشہ تو اتنا ہے کہ اگر وہ نہیں بھی گئے ہیں پرٹوکل میں ان کو مان لوگ ریڈکل اس کا برود بھی باتوں کا کرنا ہے وہ کوئی بڑا excuse نہیں ہے وشہ تو ہے کہ وہاں پر پہنچنے میں وہ دیش کے پردھان منتری کو دیش میں کہیں بھی جانے کے لیے سٹیٹ گورنمنٹ کو راستہ صاف کرنا ہی چاہی کھر کل ملا کر کے سارے وشہ جو کچھ گھٹنا کرم ہو اس سے مشرم ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس میں کوئی نہ کچھ چیزیں سپسٹ ہو کے آئیں گی ابھی تو کنم ہم نے کیا ہے کنم کر اس لئے سٹیٹ گورنمنٹ کا فالت ہے آگے اور کوئش ہے کہ پردار مدری ریلی لوگ نہیں گئے اس لئے پردار مدری وہاں سے لٹ آئے ناچ جنہ جانے آنگن ٹھیڑھا اس پرگار کی بات سب گیا دارم دارم میں ہادثہ ہوا اسے لے کر ایک ف آئی آر بھی جو وہاں درس ہوئی تھی اور اس کے پات جو کمپنسیشن تھا وہ کئی ناکی ہوگیا کمپنسیشن جو تکے دار اور وہ کمپرمائز جو لوگ جن کی موت ہوئی ہوں نے دے دیا گیا سرکار اپنی پرکس اس پر اپنی بات کیا کئی ساری بہا پر جو ریپورٹ آئیں اس میں آئیں کہ جو سیفٹی میجرز وہ نہیں پائے گئے جو آثورٹیز نے بہا دیکھ آئی ٹھیک اس کے لئے کمیٹی بنا دی گئی ہے دیپارٹمنٹ نے بھی بنای ہے اور جو سینٹرل مائنز جو ہمارے اس میں انوائرمنٹل جو کچھ دیکھتے ہیں جو انوائرمنٹل کلیرنس دیتے ہیں ان کو بھی کچھ گائیڈانیز دیتے ہیں کہ مائننگ کس پرکار سے ہونی چاہیے انہوں نے اپنی کمیٹی بنائی ہے جو دوشی ہوگا اس کو بخشا نہیں جائے گا چاہے اس میں کوئی کنٹریکٹر ہے چاہے اس میں جو اوکشنر ہے جس نے اوکشنر پر لیا ہوا ہے وہ ہے یا کوئی کام کرنے والے جو اور لوگ ہیں جو بھی اس کے اندر چیزیں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ اس کی جو جس پرکار سے کٹائی ہونی چاہیے پہاڑ کی اس میں کہیں لیپس پایا گیا ہے اور جو لیپس پایا گیا ہے تو جنہوں نے اس کو سمیسے میں دیکھنا تھا چیک کرنا تھا ان کو بھی اس کے اندر زمان ٹھرائے جائے گا تو اس کی جو زمان ہو چکی ہے جیسے اس کا کوئی پتہ لگتا ہے ان کو سکت سزا دی جائے دی ہو گیا بشی میں کیا کہ رہا ہوں اس کو پولٹیکل باتوں کو پولٹیکل باتوں کو آپ ادھر سے کہیں لے جائے میں نے ساری باتوں کا جواب دے دیا ہمیں وہ ایکشن لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں یہ ان کا کام ہے آج جنتہ کے سچ آنا چاہیے مارا اتنے سوال ہے آپ کی جل پرمندر کی مہتوک آنشی ہو جنا ہے بجی پی سرکار نے کئی بار کوشش کری اور آدھ سب سنٹرل گورمیٹ اسے سائتہ کرے گی اور اس کا نیم پانی ایک پرکار سے تیر پویتر تیر کے ناتے سے جو سستوی نے دی اور آگے جو تیر پیہوا اور اس سے آگے جو بننے والے ان سنسے ڈیل کی ہے جائے کچھ رہے گا ان کے ساتھ ہمارے ہیلتھ مینسٹر سام کی میٹنگ ہو چکی ہے اور مجھے لگتا اس میں سے راستہ نکالنے کے لئے کچھ ہوفر نے دی دی ہے اور نکل آئے گا راستہ کوئی مانگے ہیں ڈیمانڈ سے اس کے اوپر سانیبود بیچار کر اس پر آس نکال لگی ستھائی حل نکالنے کے لئے ہم کوئی یوجنہ بنا رہے ہیں اور اس میں سکشہ کشتر خاص کر کے آٹھویں تک کی سکشہ کے جو ہمارے سکول ہیں ان کا level اچھا بنے بڑھے تو ایک تو اس میں ہم سنسکرتی مارڈل سکول ان کی یوجنہ ہم نے بنائی ہے 138 سنسکرتی مارڈل سکول اس بار کھل چکے ہیں اگلے سال 500 سنسکرتی مارڈل سکول یہ کھلیں گے اس میں فیس بھی ہوگی اس میں دھاپکو کا کارڈری بھی الگ ہوگا اور اس کرنا آگے چل کر تو اور وہ سارے سی بی ایس سی کے ساتھ ایفی لیٹ ہوگے تو اس پرکار سے ایک نیا آیام کھڑا کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو جو گریب بچے ہیں دولہ روپے سے آئے کے کم کے بچے ہیں اور آئے 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 تو سی منہ لال کی پیس کانفرنس آپ سن رہے تھے چھا پر انہوں نے پردیش میں 6 فی زدی تک بی روزگاری کا اس طرح ہے ساف طور پر آپ کو بتاتے چلے لوگوں کی وارش آئے کے لیے سروے بھی لگتار کیا جا رہا ہے تو وہیں آپ کو بتاتے چلے سرکار کی یوز ناؤ